اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور اسے پتا ہے کہ کسی مقتدی پر کسی جگہ کسی مقام پر زیادہ طول دینا بھاری نہیں پڑے گا بچے بھی نہیں ہیں پیچھے کمزور اور بیمار لوگ بھی نہیں ہیں تو ایسی صورتوں میں یہ جلسے کے اندر ذکر کیا جا سکتا ہے یعنی دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں ورنہ لیکن اگر فرض نماز جماعت کے ساتھ ہو مقتدی زیادہ تعداد میں ہوں اور سجدہ سجدہ یا یہ جلسہ لمبا کرنا ان پر بھاری ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں پھر دعا نہ پ� تو الجامعہ السغیر میں جو آتا ہے نا کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آدمی جب فرض نماز میں رکو سے سر اٹھائے تو کیا پڑے تو انہوں نے جواب دیا ربنا لک الحمد کہے اور خاموش رہے اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان خاموش رہے تو یہاں پر آپ کو میں پچھلے درس میں بتا چکا ہوں کہ رکو میں سمیع اللہ علیہ من حمیدہ کے بات پڑھنے والے پانچ کلمات ہیں ان میں سے سب سے چھوٹا کلمہ امام ابو حنیفہ نے جو چنا یہ بھی حدیث سے ہی ثابت ہے جیسا کہ میں نے آپ پہلے ذکر کیا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے کہ یہ جو باجمات نماز ہوتی ہے تو امام کو چاہیے کہ ہلکی پھلکی پڑھائے اسی لیے آدیث مبارکہ کے ذخیرے میں سے امام ابو حنیفہ نے وہ ذکر چنا جو سب سے ہلکا پھلکا ہے اور بہ آسانی آدھا ہو سکتا ہے کیونکہ مختلف کیفیتوں کے لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کبھی کبھی ہمارے پاس جوان لوگ نا اپنی جوانی کی جوش میں کہتے ہیں ایک بات کہہ دیتے ہیں تو اسی لیے جو ہے امام ابو حنیفہ نے یہ اس کا جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے اور اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے اچھا جہاں تک اس جلسے میں ذکر پڑھ سکتے ہیں اس کی بات ہے تو وہ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ کون سا ذکر پڑھ سکتے ہیں اسی لیے جب آپ فتاوہ رضویہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس میں در مختار کا حوالہ ہے اسی زمن میں کہ نمازی دو سجدوں کے درمیان جلسے میں اتمنان سے بیٹھے دو سجدوں کے درمیان کوئی ذکر سنت نہیں اسی طرح رکو سے کھڑے ہونے کے بعد قومے میں کوئی دعا مسنون نہیں اسی طرح رکو اور سجود میں تذبیع کے علاوہ کوئی دعا نہ کرے صحیح مذہب یہی ہے اور جو روایات میں آتا ہے اذکار کا ذکر وہ نوافل پر محمول ہے اور اسی طرح جو ہے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا اس شخص کے بارے میں جو فرائض میں رکو کے بعد سر اٹھانے کے بعد یہ کہتا ہے اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے بعاف فرما آپ نے فرمایا وہ صرف ربنا لک الحمد کہے پھر خاموش رہے یعنی کہ اے رب ہمارے تیرے لیے حمد ہے اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں بھی خاموش رہے تو دونوں سجدوں کے درمیان وہ چاہے تو یہ دعا پڑھ لے اللہم اغفر لی ورحم نی وعاف نی وحد نی ورزو لیکن علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ یہ عمل نوافل پر محمول ہے وما ورد محمول علی النفل در مختار میں اسی طرح آتا ہے ہاں اگر کوئی تنہا فرض پڑھ رہا ہے یا واجب پڑھ رہا ہے تو اس وقت بھی پڑھ سکتا ہے اسی طرح جماعت کی نماز میں اگر مقتدیوں کو گرانی نہ ہو تو امام مقتدی دونوں پڑھ سکتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی ورحم نی وعاف نی وحد نی ورزو نی کہ اللہ مجھے معاف فرما مجھ پہ رحم فرما مجھے عافیت دے مجھے ہدایت دے اور میرے رزق فراوانی عطا فرم آمین یا رب العالمین اسی طرح حدیث مبارکہ میں ایک اور ذکر بھی آتا ہے سننے اپنے ماجہ سننے ابی دعوت مسند امام احمد وغیرہ میں کہ اللہم اغفر لی ورحم نی واجبر نی ورفع نی وحد نی وعاف نی ورزو کہ اللہ مجھے معاف کر دے مجھ پہ رحم فرما مجھے درست کر دے مجھے رفعت عطا فرما میری ہدایت میں اضافہ اور استقامت عطا فرما مجھے عافیت نصیب کر اور مجھے رزق عطا فرما اور کبھی اس کے بجائے یہ بھی احدیث مبارکہ میں کلمات آتے ہیں رب بغفر لی رب بغفر لی اس سننے ابن ماجہ میں یہ الفاظ آتا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے اے اللہ مجھے معاف فرما دے تو یہ دعائیہ کلمات جو ہے وہ نوافل وغیرہ میں تو احدیث میں سرات کے ساتھ منقول ہیں لیکن فرائز میں اس طرح کوئی بات ہمارے سامنے نہیں آتی جہاں تک آئیمہ کا تعلق ہے تو امام شافعی امام احمد بن حنبل امام اسحاق اور امام طحاوی انہیں فرض اور نفل دونوں میں انہیں پڑھنے کے جواز کے قائل ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں